اسلام علیکم میں سائرہ سان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ذہنی امراض اور ذہنی امراض سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی بیماریاں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی وجہ سے جتنے لوگ دوچار ہوتے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنی گھریلو لائف میں اپنی اوفیشل لائف میں جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ ساری ان کی دیفرنٹ قسم کی جو ہیں سٹیپ پر سٹیپ کٹیگریز بنی ہوتی ہیں آج میں جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے میریٹل ریلیشنشپس جو ہوتے ہیں ان کی اندر جو ایشیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ سی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں یا میڈیوکر فیملیز جو ہیں وہ کسی سٹیپ پہ آکے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں ساتھ رہ تو رہ ہوتے ہیں لیکن ان کا ریلیشنشپ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ صرف جس پہ صرف گزارہ ہی کیا جا سکتا ہے گزارے سے مراد ہے کوئی آپس کی آپسی سمجھ نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے لیکن صرف بچوں کی خاطر گھر کی خاطر ڈیوارس نہ ہو اس کی خاطر زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے ایک تو ایگوئزم ہے فرس ٹیپ تو اس کے ایگوئزم آتا ہے ایگوئزم جن ریلیشنشپ میں آ جاتا ہے وہ ریلیشنشپ جو ہیں آگے زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے میں ناکام ہو جاتے ہیں بہترین زندگی شادی شدہ زندگی کے لیے ضروری ہے آپسی سمجھ آپسی لگاؤ ایک دوسرے کو سمجھنا اپنے اندر سے ایگوئزم کو ختم کرنا اور کوشش کرنی کے باتوں کو درگزر کر دیا جائے وہ چیزیں وہ مسئلے مسائل جو کہ آگے جا کے چھوٹے مسئلے بڑے مسئلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جو کہ میریٹل لائف میں ایشیوز کی وجہ بنتے ہیں ان کو جو ہے ایک نتیجے پر لا کے سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو اپنی لائف سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ان ایشیوز کو سالو کرنا دیکھیں انسان کوئی اللہ معاف کرے کوئی بہت عظیم چیز نہیں ہے جس طرح کہنے کا مطلب ہے جس طرح کے دور گزرے جس طرح ہمارے صحابہ کرام تھے ان کے برابر برابری پہ تو نہیں جایا جا سکتا لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا اور اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا جو کہ تمام ہستیوں میں تمام جس کو کہتے ہیں بہت افضل مانا جاتا ہے اس کی لئے ضروری ہے کہ انسانیت کو سمجھا جائے ایک دوسرے کو سمجھا جائے نہ کہ ایک دوسرے کو ہر انسان میں ضمیر ہے لیکن اس ضمیر کو اجاگر کیا جائے ایک دوسرے سے محبت کی جائے ایک دوسرے کو ٹائم دیا جائے ایک دوسرے کو سمجھا جائے اگر ایک انسان کسی غصے میں ہے کسی تکلیف کی حالت میں ہے کسی سٹریس کی حالت میں ہے تو دوسرا جو ہے اس کو سمجھے نہ کہ دونوں آپس میں الٹ جائیں اس کا غصہ دیکھ کے اگر میاں غصے میں ہے تو بیوی اس کو سمجھے اگر ہسپینڈ جو ہے وہ کسی وجہ سے باہر سے تھکا ہوا ہے تکلیف میں ہے کسی سٹریس میں ہے کسی ٹینشن میں ہے سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں باہر کی زندگی بھی کوئی آسان نہیں ہوتی آدمی جو ہوتا ہے وہ اتنا وقت نہیں دے پاتا عورت کو جتنا وہ ڈیزرف کرتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہر ریلیشنشپ میں ایک سپیس ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے کو دینی چاہیے ریلیشنشپ میں جو سپیس ہے اس کو نہ اس کو پار کرنا چاہیے نہ اس سپیس کی اگینسٹ جانا چاہیے مرد اسی لیے اتنا وقت اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو نہیں دے پاتا کیونکہ وہ باہر اپنے بیوی بچوں کی بکا کے لیے جنگ لڑا ہوتا ہے اور بیوی کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور مرد کا کام ہے کہ اگر وہ آتا ہے محبت سے نرمی سے نرم لہجے سے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے اس سے محبت کرے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اس کو ٹائم دے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے وقت نکالے آج کل تو یہ جو موبائل فونز ہیں انہوں نے پکڑ کے کافی ریلیشنشپ کو ڈسٹرگ کیا ہوئے جس میں نہ ماں بچوں کو ٹائم دے پاتی ہیں بچوں کو کارٹونز لگا کے سائٹ پر بٹھا دیتے ہیں ان کی کوئی ایکٹیوٹیز ہیں موبائل فون جو ہے یہ سب سے زیادہ گھرے لو جھگڑوں اور مسلوں کا باعث بنتا ہے کیونکہ جو میاں ہیں وہ سائٹ پر اپنے موبائل لے کے اپنے لائپ ٹاپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وائف ہیں وہ اپنی فیملی اور اپنی جو فرنز ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آئیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے کو سلام کریں طریقے سے سلام کا جواب دیں اس کے بعد مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں شام میں کوئی تفریق کا موقع رکھیں کوئی آپس میں گپیں لگائیں بیٹھ کے یا بچوں کو لے کے کوئی پارک وغیرہ جائیں یا کسی پلے ایریا میں جائیں یا آپس میں بیٹھ کے گھلے ملیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرابلمز کو ڈسکس کریں اگر ایک ڈسکس کر رہا ہے تو دوسرا ہموش رہے اپس میں جتنا آپ اپنے ریلیشنشپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے جتنی اپنے روئیے میں لچک پیدا کریں گے جتنی محبت ایک دوسرے کو دیں گے جتنا ایک دوسرے کو موقع دیں گے جتنی ایک دوسرے کو سپیس دیں گے وہ ریلیشنشپ کبھی بھی جس کو کہتے ہیں اقتتام پر نہیں آتا یہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں آج کل ڈیوورس کے جو شرعہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ڈیوورس کے شرعہ جو بڑھ رہی ہے اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نہ لڑکی کے ماں باپ کوئی صحیح کردار ادا کرتے ہیں نہ لڑکے کی فیملی صحیح کردار ادا کرتے ہیں سٹارٹ میں ایک دوسرے کے دلوں میں مصیبتیں پڑ جاتی ہیں ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے وہ گندگی پہل جاتی ہے دوسرے کے دلوں میں باتیں آجاتی ہیں کہ تم نے فلانے ٹائم بے میرے ساتھ یہ کیا تم نے یہ کیا یا تمہاری یا تم نے میرے ساتھ نہیں دیا تھا لڑکی کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے گھر بھی رکھنا ہے اس نے اپنی فیملی بھی رکھنا ہے اس نے اپنی وائف بھی رکھنا ہے اس نے اپنی مدر کو بھی رکھنا ہے یعنی کہ دونوں طرف دونوں کے لیے اپنی اپنی پرابلمز ہیں ٹھیک jag؟ لیکن ان پرابلمز میں سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ان کو سالف کرنے کا لڑکی کے گھر والے بہتر کردار ادا کریں لڑکے کے گھر والے اور اچھا کردار ادا کریں اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی جو ہے وہ پورے کی پورے ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسئلوں کے اوپر بیٹھ کے اکیلے میں بات کریں پہلی بات یہ ہے کہ ہزبینڈ اور وائف اپنے مسئلے کسی تیسرے بندے کو بالکل نہ بتائیں جب مسئلے حد سے گزر جائیں جب محسوس ہو کہ بیچ میں بڑوں کا ڈلنا ضروری ہے اور بڑوں کے ڈلے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا کوئی مسئلہ سال نہیں ہو سکتا تو بے شک ڈالیں بڑوں کو بیچ میں اور بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ دونوں کی باتوں کو طریقے سے سنیں فیورٹیزم پہ بالکل نہ جائیں کہ بیٹا ہے تو بیٹا ٹھیک ہے اگر بیٹی ہے تو بیٹی بلکل ٹھیک ہے میری نہیں ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے کہ جن ہماری اولاد ہے وہ کس جگہ کے اوپر آ کے تو کمپلیکشنز کرتی ہے کس جگہ کے اوپر آ کے کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے کس جگہ کے اوپر آ کے گصہ آتا ہے اسے اور کس جگہ کے اوپر وہ کسی نہ کسی حد سے زیادہ کسی بات کو سر کے اوپر سوار کر لیتی ہے یا اس کی مو پھٹا ہے یا اس کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں ہیں اسی لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں اپنے بچوں کو سمجھیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ طریقے کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے غلط فیصلے کا آپ کے بچوں کے اوپر اور آنے والی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا آپ کو نئی چیزیں سمجھ آتی ہیں آپ سے نئی چیزیں مینیج ہوتی ہیں آپ بے شک پڑوں کو بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں گھر میں ہی رہیں آپ کے کمرے میں ہی رہیں آپ کے معاملات تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی اوپر بیٹھ کے سوچیں آپ اپنے روئیے میں لچک پیدا کریں اپنے بیہیوئر میں لچک پیدا کریں اپنی سوچ میں لچک پیدا کریں اپنے آپ کو بیزی کریں اپنے آپ کو مصروف کریں اپنے پارٹنر کو ٹائم دیں اور اس کی جو سپیس ہے اور اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بالکل احسن طریقے سے ادا کریں اور جب ایک بہترین اور اچھی بات میں کرنا چاہوں گی اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے اپنی آنے والی نسل کو اس طریقے کے ساتھ اس کی تربیت کریں کہ ان کو زندگی کے اصول سمجھائیں زندگی کے طریقے سمجھائیں انہیں بتائیں کہ ایک دوسرے کی کیا ویلیو ہے ریلیشنشپس کی کیا ویلیو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ ٹائم گزارا جاتا ہے ایک دوسرے کو کس طرح محبت دی جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بیٹھ کے اپنی جو آپسی تعلقات ہیں اور اپنی آپسی تعلقات کو کس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے بھائیچارے کے بارے میں ان کو سمجھائیں بیٹھ کے ان کو تمیز طریقے اور تہذیب عدب کے بارے میں سکھائیں تب ہی جو ہماری نسل ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے اور نفرتوں غیبت اور اس طرح جیسی جو ایٹیچوڈز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان میں کمی لائی جا سکتی ہے اور طریقے کے ساتھ جو ہے کس طرح سے ایک جو ٹرین ہے اس کو چلانا ہے اور کس طرح سے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے جو ایج گروپس ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے اور کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو مینٹین کرنا ہے ان کے ساتھ ریلیشنشپس کو بہتر کرنا ہے جزات اللہ